السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم میتھمیٹکس گریڈ تھری کا لیسن نمبر فور پڑھیں گے یونٹ تھری کا لیسن نمبر فور ہے فریکشنز کے بارے میں آج کا ٹاپک ہے کمپیریزن آف فریکشنز کہ دو یا تین فریکشنز کو کمپیر کیسے کرتے ہیں یعنی ان میں سے کون سی فریکشن بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے سمالر اینڈ گریٹر کا تاجون کرتے ہیں فریکشن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا دیکھیں یہ ہے وان اوبر ٹو تھری اوبر فور یہ جو نیچے والا نمبر ہے اس کو کہتے ہیں ڈینومینیٹر اور اوپر والے کو کہتے ہیں نیومریٹر تو فریکشنز کا کمپیریزن نیومریٹر کے حساب سے ہوتا ہے وہ فریکشنز جن کا ڈینومینیٹر سیم ہو جیسے یہاں پہ مثال میں دی ہے ہم نے تھری اوبر ایٹ اور فائیو اوبر ایٹ یعنی ٹوٹل ایک ہول کے ایٹ پارٹس بناے گئے ہیں وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ ایٹ ایکول پارٹس بناے گئے ہیں تو اب ان میں سے بتانے ہیں کون سی فریکشن بڑی ہے کون سی گریٹر ہے کون سی سمالر ہے تو ڈینومینیٹر دونوں کا سیم ہے ایسی فریکشنز جن کا ڈینومینیٹر سیم ہو ایسی فریکشنز جن کا ڈینومینیٹر سیم ہو ان میں سے جس فریکشن کا نیومریٹر بڑا ہوگا وہ گریٹر فریکشن ہوگی اور جس فریکشن کا نیومریٹر سمالر ہوگا وہ سمالر فریکشن ہوگی تو 3 over 8 is smaller than 5 over 8 اس کو دوسرے طریقے سے لکھیں گے 5 over 8 is greater than 3 over 8 تو یہ بڑی fraction ہے یہ smaller ہے یہ ہے comparison کا سب سے اسام طریقہ جب denominator سیم ہو تو numerator جس کا بڑا ہوگا وہ fraction بڑی ہوگی تو یہ سیمپل ہے اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں ایکسرسائیز نمبر فور پیج ایٹی ایٹ پر ہے ایکسرسائیز نمبر فور پیج ایٹی ایٹ پر ہے کوششن نمبر ون ہے سرکل دہ فالوین فگرز اکارڈنگ تو دہ فریکشن ایند دن یوز سمالر اور گریٹر سائن پہلی فریکشن میں دو سرکلز یہ ہوں گے اور نیچے فریکشن دیئے ہوئے 3 آور ایٹ اور دوسری فریکشن دیئے ہوئے 5 آور ایٹ یعنی اس کے ایٹ پارٹس بنانے اس کے بھی ایٹ بنانے پھر ان کو کلر کرنا ہے اس میں سے 3 پارٹس کو کلر کرنا ہے 1,2,3 اور اس میں سے 4 آور ایٹ پارٹس کو کلر کرنا ہے اب بتانا ہے کہ کون سے فریکشن بڑی ہے ابھی ہم پڑ چکے ہیں ڈینومینیٹر سیم ہیں تو یہ سمالر فریکشن ہے یہ گریٹر ہے تو ہم کہیں گے 3 آور ایٹ سمالر دن 5 آور ایٹ تو اسی طرح پارٹ 2,3,4 4 پارٹس ہیں ایک میں ایک سکیر باکس کو چار حصوں میں برابر تقسیم کیا گیا ہے اور فریکشن دی گئے ہیں 3 آور 4 اور دوسری ہے 2 آور 4 اب بتانے کا کون سے گریٹر ہے 3 آور 4 گریٹر ہے گریٹر کی علامت آئے گی اسی طرح تیسرا اور چوتھا پارٹ ہے کوششن نمبر 2 دیکھتے ہیں یہ کوششن نمبر 1 تھا یہ بہت سمالر اور گریٹر سائن لگانتے ہیں اب کوششن 2 میں بھی ایسے ہی ہیں کہ اس کے کل 6 پارٹس ہیں فریکشنز دی ہوں یہ 3 آور 9 5 آور 9 3 آور 9 5 آور 9 پارٹ 2 میں ہے 3 آور 5 2 آور 5 4 آور 7 4 آور 7 4 آور 9 4 آور 9 5 آور 11 3 آور 11 4 آور 7 4 آور 7 یہ پارٹ ہے 3 اسے دنے 6 پارٹس ہیں اب ان میں سے آپ نے سمالر سائن گریٹر دین کی علامت سمالر دین کی علامت یا ایکول کی علامت ان فریکشنز کے درمیان شو کرنی ہے کہ کمپیریزن کر کے یہ 3 آور 9 5 آور 9 3 آور 9 سمالر ہے 5 آور 9 گریٹر ہے 4 آور 7 4 آور 7 یہ دونوں ایکول ہیں ان کے ڈیناومیریٹرز بھی سیم ہیں نیومیریٹرز بھی سیم ہیں تو یہ دونوں ایکویلنٹ فریکشنز ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں اسی طرح ایک اور 4 پارٹ ہے 2 آور 3 اور 1 آور 3 تو ان کے درمیان کون سا سائن آئے گا 2 آور 3 گریٹر ہے تو گریٹر دین کی علامت آئے گی یہ سمالر ہے یہ گریٹر ہے تو یہ ہے ایکسرسائز نیومیر 4 کے 6 پارٹس ہیں بہت ایزی ہیں کمپیریزن ہے ایسی فریکشنز جن کے ڈی نومیریٹر سیم ہو ان کا کمپیریزن بہت آسان ہے جس فریکشن کا نیومیریٹر بڑا ہوگا وہ گریٹر ہوگی اور جس کا نیومیریٹر سمالر ہوگا وہ سمالر فریکشن ہوگی تو اس کے بعد ہم اگلے ماتھیمیٹرکس گریڈ 4 میں ہم پڑھیں گے کہ جن فریکشنز کا ڈی نومیریٹر بھی ڈیفرینٹ ہو اور نیومیریٹر سیم ہو تو ان میں سے کونسی چھوٹی ہوگی کونسی بڑی ہوگی مختصر بتا دیتا ہوں فرض کہ یہی فریکشنز ہم سیون اوور فور اور ادھر ہم لکھتے ہیں سیون اوور تری اب نیومیریٹر سیم ہے ڈی نومیریٹرز ڈیفرینٹ ہیں تو اب ان میں سے بڑی کونسی ہوگی جس فریکشن کا ڈی نومیریٹر چھوٹا ہوگا وہ بڑی ہوگی اور یہ سمالر ہے تو ہم کہیں گے سیون اوور فور is لیس دن سیون اوور تھری اس کا اولٹ اگر کریں فور اوور سیون تھری اوور سیون اب اب یہ گریٹر ہے فور اوور سیون والی تھری اوور سیون والی سمالر ہے تو یہ ہے کمپیریزن جب ڈی نومیریٹر سیم ہو تو جس کا نیومیریٹر بڑا ہے جب نیومیریٹر سیم ہو چھوٹا ہے وہ بڑی ہے یہ سمالر ہے تو یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگلے لیسن میں ہم ایڈیشن اور فریکشنز کی بارے میں پڑھیں گے ایڈیشن اور فریکشنز with سیم ڈی نومیریٹر پڑھیں گے اگلے لیسن میں تو اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم